جناب کاضی فائز عیسیٰ صاحب امار چھوٹے بچے کو انصاف کب ملے گا؟ عمران خان سے جج کی پھر سے ناانصافی آج کیس کیوں نہ سنا؟ پرویز علائی صاحب صرف ایک پریس کنفرنس کی دوری کی اوپر یہی ان کی سزا ہے اگر وہ پریس کنفرنس کر دیں تو آزاد ہو سکتے ہیں شیری مزاری کے ایک واقعہ نے پاکستان کے نظام کو پھر سے ایکسپوز یعنی کہ ننگا کر دیا آج کے گورکتندہ میں نقاط کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں گورکتندہ ابرار کوریشی آپ سے مہاتوبوں سوشل میڈیا کی اوپر دیکھا معصوم امار جب اس کی نماز جنازہ ہوئی تو بڑی تعداد میں جو لوگ تھے انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کیمیا عبیت فاروق جو ہیں ان کے والد وہ عراست میں تھے اس کو مربانی کہیں اس کو ظلم اور ستم کہیں اس کو کیا نام دیں آخر کار عوامی اتجاج کو سامنے رکھتے ہوئے ان ظالموں نے باپ کو بچے سے اس وقت میں لوایا جب وہ سن نہیں سکتا تھا جب وہ دیکھ نہیں سکتا تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے کتنا بھی کوئی بڑا کتنا ظالم کیوں نہ ہو اس نے نو میں ہی کیا ہو اس نے لوگوں کی جان لے لی ہو یہ امارتیں تھیں یہ انسان نہیں تھے انسان کی جان سے زیادہ آپ کا جو جناح ہاؤس ہے یا کور کمانڈر ہاؤس ہے وہ مقدم نہیں ہے اس سے بڑی سزا ان کو ملنی چاہیے اس کور کمانڈر کو ملنی چاہیے ان لوگوں کو ملنی چاہیے اس پولیس کو ملنی چاہیے جنہوں نے اس کا دفاع نہیں کیا برحل جو عبیت فاروق ہیں ان کو بچے کا آخری دیدار کروایا گیا انہوں نے جنازہ پڑا اور بڑے رکعت امیز جو ہیں وہ مناظر تھے پھر تدفین کیلئے انہوں نے التجا کی استدعا کی گزارش کی منتیں اور ترلے کیے لیکن ان کو تدفین کی طرف نہ لے جانے دیا گیا اور گسیڈ کر بچے کی میت سے ایک باپ کو واپس لے کے گئے جو لوگ والد ہیں جن کی اولاد ہیں جن کے بیٹے ہیں اور زندہ ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ مر جائیں اور پھر ان کے ساتھ ایسے ہو ایزے والد تو آپ کی اوپر کیا گزرے گی اس پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ناروا سلوک اس کو کہنا چاہیے بلکہ اس ملک کی حکمرانوں کے ساتھ سابق وزراء آزموں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا عبیت فاروق اور عمار جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ٹھہرے تاہم یہ کوئی زلد شاہ ہو یہ ارشد شریف ہوں عمران ریاض کی قربانیاں ہوں عمران خان کی قید اور بند کی صحبتیں برداشت کرنے والی چیز ہو کسی نہ کسی کی تو کوئی قربانی تو رنگ لائے گی یہ نظام کبھی تو ٹوٹے گا یہ جمود جو ہے وہ کبھی تو لڑکڑائے گا ہو سکتا ہے کبھی تو عوام کو شعور آجا لیکن اتنے بڑے ظلم اور چیزیں ہو جانے کے باوجود اگر خوف کے بادل منڈلاتے رہیں لوگ جیلو میں رہیں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں جس ریاست کے اندر آئین پہ عمل نہ ہو جہاں کی عدلیہ ازاد نہ ہو جہاں کی عدلیہ چھ گھنٹے ٹیلیوین کی اوپر بات کر کے بھی کوئی نتیجہ آخذ نہ کر سکے اردو زبان ہو بولیں وہ انگریزی جج وکیلوں سے بتی سوال کر لے اور اس کو بولنے کا موقع نہ دے اور پھر کہے کہ بعد میں بات کریں کہ جبکہ جج نہیں بولتے وکیل بولتے ہیں جج سنتے ہیں پھر فیصلہ سناتے ہیں اس ملک میں الٹی گنگا بیٹھی ہے یقیناً یہ لوگ یا تو رات کو سوتے نہیں یا ان کی کسی اور معملات کے اندر یہ الجے ہوئے ہیں یقیناً یہ عادے مریض بن چکے ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں مگر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قاضی صاحب یعنی کہ قاضی فائزیسہ صاحب چیف جیسٹر صاحب کیا یہ جو امار کا معملہ ہوا ہے اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے بچے کو تو کسی نے مارا نہیں فیزیکلی کوئی آیا نہیں وہ کسی کے غم میں چلا گیا اس کا کوئی ڈین اے کروائیں گے اس کا کون سا ایسا زاویہ ہوگا جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں کسروبار کون ہے یقین جانئے کہ اس برطانیہ جیسے ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے وہ اتنا اچھا ہے وہ اتنا چنگا ہے وہ اتنا بہتر ہے کہ ہمیں غیر مسلموں کی مثال دینا پڑتی ہے اور یہاں پہ یہ غیر مسلم بھی یہاں کے رینے والے مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تو قاضی صاحب سے انصاف کی التجاہ کرنے لوگ دیکھتے ہیں کہ اور کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقی ازادی کے لیے یا ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے یا اس نظام کو یہ جو گندہ نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دینے پڑیں کہ یہ اور قربانی دیئے بغیر تو یہ مملات حل ہو نہیں سکتے ان عدالتوں کی اوپر اٹھائے جانے والے سوالات آج بھی سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ اب تک کہیں سے نہیں مل پایا عمران خان سے پھر نائنصافی اس زمن میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج ہائی کورٹ کے اندر جسٹس آمد فاروق صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں سائفر کیس کی سمات ہونی تھی انہوں نے باقی کیسی سنے لیکن اس کیس کی جو فائل تھی جو کاغذات تھے وہ پیپر جو تھے اس کی اوپر عمران خان کا نام تھا اس کو پیچھے کر دیا گیا نہیں اس کی اوپر بیعث نہیں ہوگی اب تو نیچ چیف جسٹس آگے بڑے اچھے ہیں کھڑاک ہیں فلان چیزیں ہیں وہ کم از کم پوچھ لیتے کیا وجہ ہے عمران کے نام سے ڈرتے کیوں وہ اتنی نفرت کیوں ہے اس کی کیس کی سمات کیوں نہیں ہوتی کب تک وہاں رکھنا چاہتے ہو یہ اسی طرح ہے جیسے بٹو صاحب کو جیل میں رکھا فانسی دے دی رات کو ڈائی بجے جا کے دفن کر دیا نواز شریف صاحب کو نائل کیا بحال بھی کر دیں گے جیل میں ڈالا دو تین بار جیل میں ڈالا زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں رہے زبان کاٹنے کی باتیں بھی ہوئیں اس ملک میں کس کس کے ساتھ کیا کیا ظلم و ناروہ سلوک نہیں ہوا اور اس عمران خان بھی اسی نظام کی بینٹ چڑ گیا یہ عوام جو ہیں یہ ہمیشہ سے ان تمام نظام کے اندر جتنی خرابیوں ہوئی اس میں سب سے بڑے ذمہ دار جو ہیں وہ پاکستان کے عوام ہیں اگر یہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوتے دل سے کھڑے ہوتے محسوس کرتے عملی کام کرتے تو یقیناً اس نظام سے وہ ٹکرا کر اس کو بیتر کر سکتے تھے لیکن عوام کی خاموشی نے عمران خان کو ڈالا جیل کے بجائے اٹک جیل میں پہنچا دیا آج بھی عمران خان کی خاموشی اس کے اوپر عوام کی خاموشی نے جہاں سوالات چھوڑے ہیں وہیں پہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ قوم کسی کے لیے کھڑی نہیں ہوگی اس کے لیے قربانیاں دینے والے دنیا سے چلے جائیں گے کوئی بہتری نہیں آئے گی یہ پھر کسی نئے مسیحہ کی تلاش میں کھڑے ہو جائیں گے یہ امیت لگا لیں گے یہ قوم اپنے آپ کو اپنے سیاستدانوں کو دوخہ دیتی ہے تاہم سروے آتے ہیں بیشمک چیزیں سامنے آتی ہیں سوشل میڈیا دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے تمام عوام عمران حان کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ آواز جو ہے وہ اپنی بڑا سوشل میڈیا کی اوپر نکال لیتے ہیں چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے شک مجبوریاں ہیں ساری چیزیں ہیں سبر کر رہے ہیں انتظار کرنے کہ شاید کوئی موجزہ ہو جائے گا تو آج بھی جج صاحب نے کیس نہ سنکی عمران حان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے نائنصافی کی لیکن آخر کب تک کیس نہیں سنیں گے کب تک وہ جیل میں رہیں گے جواب یہ ہے کہ اس وقت تک رہیں گے جب تک عوام نہیں بولیں گے تب تک رہیں گے جب تک وہ چاہیں گے اس کے علاوہ پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ صرف ایک پریس کنفرنس کی دوری کی اوپر ہیں اور ان کی اوپر الزام کیا ہے کہ تم نے آپ نے ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ اپنا پرنسپل سیکٹری کیوں نہیں لگایا اور اپنی مرضی کا بندہ کیوں لگایا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرویز علائی نے اپنی مرضی سے پرنسپل سیکٹری وہ بٹی صاحب کو کیوں رکھا تھا اور اب نیا کیس بنایا شک ہے آپ نے جو بندہ لگایا اس کے ذریعہ آپ نے کرپشن کی فلان چیزیں ہوئی ہوں گی ناؤں دس مرتبہ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں پرویز علائی ڈٹے ہوئے ہیں اور صرف ایک قدم کی دوری کی اوپر ہیں میں نو مہی کی مضامت پہلے بھی کر چکا ہوں پھر سے کرتا ہوں کھلے عام اور سرے عام کرتا ہوں تو وہ ایک پریس کنفرنس کر دیں تو پرویز علائی کا نو مہی کیا جائے بہاڑ میں نو مہی تمام گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے تو پریس کنفرنس سے ایک قدم کی دوری کی اوپر ہیں پرویز علائی آپ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ جو ہے مشکل برداشت کریں گے اور کیسے ان چیزوں کو دیکھا کہ چودری پرویز علائی کی بارہ سے زائد مطبع زمانت اور گفتاری عدالتی حکمات کا کھلا مزاق اور قابل مضامت ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ آج صرف ایک پریس کنفرنس کریں تو ان کی اور دگر لوگوں کی تمام تر مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا سیاست دانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکنے کے نہ پہلے اچھے نتائج نکلے ہیں اور نہ مستقبل میں نکلیں گے تو اس سے ثابت ہوا کہ پرویز علائی صاحب اس عمران کو چھوڑ دیں یہ نو مئی کی کوئی ایسیت نہیں ہے کوئی کوش نہیں ہے صرف اتنی سزا ہے نو مئی کی کہ آپ عمران حان کو چھوڑ دیجئے آپ پورے پاکستان کے عوام کو جیلوں میں بند کریں پھر ان سے پریس کنفرنس کروائیں اور کہیں کہ عمران حان کو چھوڑ دیں تو اس سے اگر آپ کے دکھ ترد مٹ سکتے ہیں تو یہ بڑا سستہ سودہ ہوگا کر لیجئے کوشش دیکھتے ہیں کہ کب تک کہاں تک چیزیں جاتی ہیں شیری مزاری کے ایک واقعے نے اس نظام کو مزید ننگا کر دیا کوئی جسم کی اوپر کپڑے نہیں ہیں برہنہ ہے اور سب لوگوں کو سمجھ ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں ہاں بعض دفعہ بیچ میں ڈائیورشن آتی ہے کوئی نیا آئی جی آ گیا کوئی نیا چیف جیسٹس آ گیا کوئی نیا ڈی جی آئی ایس آئی آ جائے گا کوئی ڈی جی سی آ جائے گا کوئی نیا آرمی چیف آئے گا کوئی اور بندہ نیا پیدا ہوگا ہو سکتا ہے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں آ جائیں امام میدی آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی اندر اور چیزوں میں بہتری آ جائے مگر شیری مزاری جانا چاہ رہی تھے بہنوں نے ملک سفر کرنا چاہ رہی تھی ان کو پتا چلا اور آپ کا نام اسی بیال پہ ہے تو شیری مزاری نے پوچھا ان سے کہ یہ کیوں ہوا تو سیانے لوگوں نے وہ جو کھڑے تھے انہوں نے بتایا کہ دو ہزار چودہ میں جب وہ دھرنے ہوئے تھے ایک سو چھبیس دن کا اور چیزیں ہوئی تھی تو اس دوران آپ نے کوئی ایک حرکت کی تھی اور آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر ہوئی تھی تھانا رملہ میں یا کونسی جگہ کا نام ہے تو وہ ایف آئی آر ہے آپ کی اوپر تو شیری مزاری نے کہا کہ دو ہزار چودہ میں جس واقعے کے اوپر میری اوپر ایف آئی آر ہوئی تب تک تو مجھے ایریسٹ ہی نہیں کیا گیا کوئی اس کے خلاف بات ہوئی نہیں یہ جس تھانا کہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو میں ایک مینہ رہ کے آئی ہوں تو اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ تب چیزیں دکھا دیتے تو ثابت کیا ہوا جھوٹھی ایف آئی آر جھوٹھے واقعات منافقت بگز حسد اناد کہ بس ہم نے اپنی خفت مٹانی ہے ہم نے پابندیاں لگانی ہے اور کسی کو کچھ کرنے نہیں دینا اور دو ہزار چودہوں کی کوئی اف آئی آر کوئی رپورٹ کو وجہ بنا کے مہدرمہ کا نام ای سی علمہ ہے اس کی اوپر اور کیا گئے ہیں بہت کچھ کہا چکے ہیں تو آپ اس بات سے اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں آپ ہو سکتا ہے پیدا ہونے والے ہوں تو اس سے قبل ہی آپ کی اوپر اف آئی آر نہ ہو جائے اور آپ ہو سکتا ہے دنیا سے مر کے چلے جائیں اور اس کے بعد بھی آپ کی اوپر اف آئی آریں ہوتی رہیں اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی نظام نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے اگر کوئی تھا بھی تو اس کی دجیہیں بکھیر کے رکھ دی گئی ہیں یاد رکھئے گا اسلام کہتا ہے کہ اس طرح کا نظام جس ریاست میں انصاف نہ ہو اللہ تعالیٰ اس اس قوم کو اس ریاست کو اس ملک کو کبھی ترقی نہیں دیتے چونکہ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ہوتا ہے اور ظلم اور ظالم جو ہوتے ہیں ان کی ریاستوں میں ترقی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ نیکی کرنے کے لئے میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے یہ برطانیہ کی مثال لے لیجئے یہ لوگ انصاف کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں ترقی ہے اب چرچل کی کہانی میں نہیں سنانا چاہتا اور چیزیں ہم آپ کو نہیں بتانا چاہتے آپ مسلمان ہو کے انصاف نہیں کرتے غیر مسلم انصاف کرتے جس کی وجہ سے اس کے ملک کے اندر خوشحالی ہے بہتری ہے دنیاوی حوالے سے آپ چیز ڈسپلن میں ہے کیوں انصاف ہو تو اس کا خوف ہوتا ہے آپ کی گردن کی اوپر ایک لڑکتی تلوار ہوتی ہے کہ میں ایسے کروں گا کوئی سفارش نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں ہوگا تو آپ مارے جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ